بسم اللہ الرحمن الرحیم میننگ فل اسٹوریز کانورسیشن بیٹوین حجاج بن یوسف این اف آسنگ شیفرد گفتگو ہے حجاج بن یوسف اور ایک بکریاں چلانے والے گڑیریے کی جس نے روزہ رکھا ہوا تھا ونس حجاج بن یوسف واز آن ای جرنی ٹو یمن ٹو رول آور دیئر ایک دفعہ حجاج بن یوسف یمن کی طرف جا رہا تھا وہاں پہ حکمرانی کرنے کے لیے ہی ہیٹ آل رائل فیسلیڈیز ڈیورنگ اس جرنی شاہوں کو ملتی ہیں اس کے لوگوں نے اس کے لیے کیمپ لگایا راستے میں جو مکمل ایک شہانہ اور بادشاہی انداز کے مطابق تمام سہولیات سے آ راستہ تھا اور جو اس کے کھانا پکانے والے تھے وہ سارے کے سارے مصروف ہو گئے شاہی خانے بنائے جا رہے تھے حجاج بن یوسف کے لیے لیکن اس دن موسم بہت زیادہ گرم اور ناقابل برداشت تھا اتنا زیادہ گرم تھا کہ شاہی سہولیات کے بغیر اس موسم میں سروائف کرنا زندہ رہنا یا کام کرنا تقریباً ناممکن تھا شاہی فیسلیڈیز کا مطلب کہ ٹینٹ لگے ہونا اور ایسے افراد موجود ہونا جو آپ کو ہوا دیتے رہیں بڑے بڑے پنکھوں کے ساتھ اجاج بن یوسف کے لیے اس کے شاہی پڑاؤں میں تمام سہولیات کولنگ کی اور ہوا کی موجود تھیں اور بنائی گئی تھی لنچ پلوتھ واس فیلڈ ویڈ آل در ویریس ڈیشیز اب دستر خان لگا دیا گیا اور اس کے اوپر ساری قسم کی ڈیشیز موجود تھیں اس کے اوپر کھانا بھی تھا اور میٹھے کی کھانے کی چیزیں بھی موجود تھیں حجاج بن یوسف بس اپنا کھانا شروع ہی کرنے والا تھا اس کی نظر ایک گڑیری بکریہ چرانے والے پر پڑی وہ تھوڑی دور کے فاصلے پہ دھوپ کی جلتی ہوئی شواؤں کے نیچے کام کر رہا تھا یعنی سورج کی جلتی ہوئی شواؤں کے نیچے وہ کام کر رہا تھا یہ منظر دیکھا حجاج بن یوسف نے جب وہ کھانا کھانا شروع کر رہا تھا اس گڑیریہ کے پاس دو سے تین بکرییاں تھیں اور اس نے اپنا سر ایک بکری کے پیٹ کے نیچے ڈالا ہوا تھا لیکن گڑیریہ کے سر کے علاوہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ دھوپ کی شواؤں کے یعنی جلا دینے والی شواؤں کے اندر تھا ان دیٹ ایکسٹریمی لی ہارڈ ڈے اس تڑپتی ہوئی اس تیز گرم والے دن کے اندر شیفرڈ's body was burning with extreme heat بکریہ چلانے والے کا جسم جل رہا تھا اس شدید دھوپ کے اندر گرمی کے اندر حجاج بن یوسف impressed by his hard working and with standing in open sunlight with complete braveness حجاج بن یوسف اس کے اس hard working سے بہت متاثر ہوا کہ وہ تبتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی اپنا کام مکمل بہدری کے ساتھ کر رہا تھا اور ثابت قدمی کے ساتھ he ordered his man to bring that shepherd to me اس نے حکم دیا اپنے ملازموں کو کہ اس شخص وہ جو گڑیریہ ہے میرے پاس لے کر آؤ when his man went to shepherd and called him جب حجاج بن یوسف کے آدمی اس کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے shepherd was afraid that what I did wrong to him جو shepherd تھا وہ گھبرا گیا کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کے لیے وہ مجھے بلا رہے ہیں shepherd was brought to حجاج بن یوسف shepherd کو بلایا گیا حجاج بن یوسف کے سامنے and he offered him to have some meal on his lunch cloth اور اس نے اس کو offer کیا کہ تم میرے ساتھ اس دسترخان پر بیٹھ کا کچھ کھانا کھاؤ shepherd refused to have and said I am on duty and I had to perform responsibilities گڈیریہ نے منع کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ کھانے نہیں کر سکتا میں اس فق نوکری پر ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا کام امانداری سے ادا کروں shepherd said as well that I had forced to Allah اور shepherd نے مزید یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے subscribe this channel for Islamic stories channel کو subscribe کریں مزید اسلامی اور informative stories کے لیے like and share the video as well اور اس ویڈیو کو share بھی کریں تاکہ دوسرے تک بھی یہ best information پہنچ سکیں shepherd replied I am the guest of Allah Allah would feed me better than this he is the king of the kings shepherd نے کہا کہ میں اللہ کا مہمان ہوں اور وہ مجھے اس سے بہتر کھانا کھلائے گا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے he further said اس نے مزید یہ کہا a person who has forced وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے he is the guest of almighty اللہ وہ مہمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا then why should I take these things with our being offered by you اور پھر میں وہ چیزیں کیوں کھاؤں جو آپ مجھے offer کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا میں بہترین مہمان ہوں اللہ has given shepherd divine recognition and faith اللہ نے shepherd کو مکمل ایمان اور پکا سچا faith دیا تھا he observes fast in this terribly heat and says oh اس سخت گرمی میں بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور اس نے کہا I am the guest of Allah میں تو اللہ کا مہمان ہوں میں تمہارا مہمان بن کر ایک بڑی مہمانداری کو کیوں رد کر دوں this tolerance and confidence یہ برداشت اور یہ اعتماد and love to almighty Allah اور یہ محبت سچی محبت اللہ کے ساتھ surprise حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کو اس نے surprise کر دیا that just for thanking Allah he is obeying the orders of almighty Allah صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی تابداری کر رہا تھا حجاج said that's okay break your fast today and exchange it tomorrow still you have many days in your life ahead حجاج بن یوسف نے اسے ایک اور offer دی کہ تم اپنا روزہ آج توڑ دو کل دوبارہ رکھ لینا ابھی تمہارے پاس زندگی میں بہت سارے دنیں روزہ رکھنے کے لیے شیفرڈ انسسٹیڈ ڈیٹ شیفرڈ نے کہا اور برملا کہا نہیں دن حجاج ہے so let it eat now تو پھر ابھی کھالو they are delicious and wonderful یہ جو کھانے موجود ہیں زبدس اور بہترین ہیں if not what could you get all such meal تم اس کے علاوہ ایسا کھانا تمہیں کہاں مل سکتا ہے شیفرڈ replied اس پہ شیفرڈ نے مزید کہا اوہ حجاج why should I break the fast میں روزہ کیوں توڑ دوں it all makes your one teeth full of pain اگر اللہ تمہارے ایک دانت کو درد سے بھر دے even then you will not able to eat a single loaf تو پھر تم ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں کھا سکو گے جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے تو شیفرڈ کا جواب یہ تھا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو مجھے اس کھانے کی لالج دے کے ایک بڑے فرز کو توڑنے کا کہہ رہے ہو تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے اگر اللہ تمہیں تکلیف دے دو تو یہ کھانا تم بھی نہیں کھا سکو گے but if you are healthy then you can get all the tests even single barely loop لیکن اگر تم صحت مند ہو تو تمہیں ایک سادہ روٹی سے بھی وہ مزہ لے سکتے ہو جو ایک لذیز اور مزے دار کھانے سے ملتا ہے fast is for maintaining health اور روزہ ہی صحت کو برقرار کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اور آج یہ medical sciences سے بھی prove ہوا ہے if you have health then you can enjoy the tests اگر صحت ہے تو آپ tests کو enjoy کرو گے of barely otherwise ایک دلیا ہی کیوں نہ ہو all the dishes food have no meaning to you اور اگر صحت نہیں ہے تو تمام delicious جو کھانے ہیں وہ تمہارے کسی مقصد کے لیے نہیں ہیں حجاج بن یوسف inspired and said go ahead and perform your duties with full of faith and honesty حجاج بہت متاثر ہو اور کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو مکمل امانداری کے ساتھ conclusion اب اس کہانی کا نتیجہ کیا نکلا so we should not break the laws of اللہ کہ ہمیں اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا چاہیے just for getting temporary benefits اپنے دنیا کے آرزی فائدے حاصل کرنے کے لیے for the time being چند لمحات کے لیے we should pray for betterment in faith and good virtues ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اچھائی کے لیے اور اپنے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتی رہنا چاہیے can't be subscribe and share the channel اس کہانی کو share کریں اس channel کو subscribe کریں